دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں اور لائٹ سبسکرائب کرتے ہاتھوں کو میرا سلام میں آپ کی خدمت میں آج نئی ویڈیو لے کر ہوں آج کل جو سب سے ہر بندے کو اس وقت ایشو ہے مہنگائی کیلئے اسے پیٹرول ایوریج تو پیٹرول ایوریج کا میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ پیٹرول ایوریج سے تنگ ہیں پیٹرول بائٹ زیادہ کھاری تو اس کا کیا طریقہ کا آ رہے ہیں لیٹس سی آپ کو دکھایا جاتا ہے یہ کارپیٹر کے پاس میں آگیا ہوں کارپیٹر کی دو قسم کی سیٹنگز ہیں جو ایک پہلے لوگ کرتے تھے کہ یہ ہمارا جو یہ والا پیچ ہے یہ ائر کا ہے یہ بڑا پیچ ہے یہ ائر کے لیے ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے ساتھ یہ جو ہے یہ پیٹرول کی فیول کنسرپشن کے لیے اس کو کم اور زیادہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو تقریبا ہر موٹسل کی سیٹنگ تقریبا ایک جیسی ہی ہے میں نے کئی دوستوں کو دیکھا سیونٹی کئی لگ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے بس آپ کو بہکانے کے لیے باتیں کرتے رہتے ہیں اب اس کو سیٹنگ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اس کا طریقہ کار یہی کہ آپ بائیک کو سٹارٹ کریں سٹارٹ کر کے اس کو تھوڑا سا انجن کی سپیڈ بڑھا دیں ٹھیک ہے اس کے بعد مکشچر کو آپ بند کر کے کھولنا شروع کریں جہاں انجن آپ کا زیادہ شور کریں ٹھیک ہے ہماری زبانوں سے کہتے ہیں کہ جہاں کارپیٹر زیادہ زیادہ بولے جہاں کارپیٹر بولے وہاں آپ اس پیج کو چھوڑ دیں گے اس پیج کو اس کے بعد آپ بھی یہاں سے اس کی سپیڈ کم کر دیں گے لیٹس سٹارٹ کرتے ہیں آمیر سٹارٹ کرنا تو دیکھتے ہیں بہت آسان ہے اور جس کا بھی آپ کارپیٹر سیٹ کر رہے ہیں اس کی سلائی آپ نے دیکھنی ہے کہ یہ میں نے اپنے سپیڈ بڑھا دی ہے اب میں یہاں سے اس کا مکشر ٹائٹ کر رہا ہوں لیکن سپیڈ بڑھ نہیں رہی تو اب میں اس کو کھولنا شروع کر دیا ہے میں نے یہاں اس کی سپیڈ اپ اس زیادہ پر بڑھ گئی ہے مطلب یہ آئیڈیل مکشر پر آ گئی ہے اب میں اس کی اس کو سلو کر دوں گا یہ آپ دیکھیں اب میں یہاں سے اس کو سلو کر دوں گا یہ بائیک اپ میری نا پیٹرول ایبریج کے حوالے سے آئیڈیل کنڈیشن میں آ گئی ہے تو سب سے بہترین طریقہ ہر کارپیٹر کے ساتھ یہی ہے کہ آپ اس کے مکشر کو بند کریں اور پھر اس کو آہستہ سے کھولنا شروع کر دیں ٹھیک ہے تو اس سے جہاں پر انجنز زیادہ شور کریں تو وہ آئیڈیل جگہ ہے کارپیٹر کی سیٹنگ فیڈل کنسیشن کے لیے تو اس کے بعد آپ اس کو بڑے پیچ کو اس پیچ کو سلو کرنا شروع کر دیں اور اس کو اس ریدم پہ لے ہیں جتنی سلو آپ کو چاہیے جتنے آرپیم میں آپ کو اس کو سلو آپ کرنا چاہے تو ایبریج آپ کی انشاءاللہ سیمیٹی ہوگی تو سکسٹی سکسٹی فائیب سکسٹی سکسٹی فائیب ہوگی اور اس کے اندر سلائیڈ کے اندر سلائی ہوتی ہے اس کا نا سینٹر ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اور جگہر وہ کارپیٹر کوئی دو تین سال چار سال پرانا چلا ہوا تو پھر ایک سٹیپ اس کا اوپر کر دی جاتا ہے تاکہ فیٹرول ایبریج دوبارہ اچھی ہو جائے تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اس سے آپ گھر بیٹے اپنی موٹسائل کا فیول ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور اتنی پیاری ویڈیو کے بعد بریک تو بنتا ہے